حشر تک ناموں نشانے پرج تر رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائے آئے گے کافی و لے کے عشر تک وہ حکم آنا سکوتے کشمی رو گیا سکوتے بیت المقتص ہو گیا تو وہ آنکھوں سے دیکھتے رہے کیا اسلام آباد جب وہ چلا جائے گا جب کراچی اور چلا جائے گا پھر کہو گے کہ جنابِ اللہ ہم کو سوچتے ہیں واللہ آج وقت آیا ہے اپنے اصلاف کی اس روش کو تعلق کرو کہ دشمن کو باتوں سے نہیں ہے اس کو لاتوں سے جواب دے کے بتاؤ محمد عربی کے فقیر غریب تو ہو سکتے کبھی دیوس نہیں ہو سکتے بے غیرت نہیں ہو سکتے راتی بینے فلسطین اور کشویر سے آواز دے رہی ہے اوہ پاکستانیوں اور اوہ اوری عبدالی والا تمہاری ہماری زبان میں ایک نہیں تو کیا ہوا مقامہ تو ایک ہے جس میں تمہارا وطن کھڑا ہے کون صاحب پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا یہ بھی درد ہے حکمرانوں کو کہ یہ بھولی ہوئی بات تیاتر سالوں بعد کیوں یہ عد کرائی جا رہی ہے ذرا سارم ملکے بتائیے اس کے بیار پاکستان کوئی معنی نہیں رکھتا وہی بات کریں گے جو ہمارے اسلام نے کر کے وطن بنایا تھا پاکستان کا مطلب کیوں دستور ریاست کیا ہوگا کیونکہ سب فنا ہو جائے گے کافی ولے کے حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخر رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن کشمیر بنے گا اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا لپک لپک الجہاب الجہاب لپک لپک آیا 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 شیف لاتے ہیں ادار خیال کے لیے ناظر میں نالہ شمالی پنجاب مولانا غلام ابباز فیضی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ صدق اللہ العزیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى آلیکہ وآصحابک یا خاتم النبی کاروبارِ خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایتِ دینِ نبی مسلحت دردینِ ما جنگ و شکو مسلحت دردینِ عیشتہ غار و کو آج بڑی بڑی ریلیاں نکلی ہیں آج پورے ملک میں ان لوگوں نے بھی ریلیاں نکالی ہیں جنہوں نے پورے سال میں ایک مرتبہ بھی کشمیر کا نام نہیں لیا یہ رسمت آتے ہیں اور آئے ریلیاں نکال کر کے چلے گئے خدا کی قسم ان ساری ریلیوں کو اکٹھا کر لو اس ریلے کا شرشیری بھی نہیں بنتی ہے وہ رسمن آتے ہیں ہمارے قیاد محترم ہر تقریر میں کشمیر کی آواز بن جاتے ہیں ہر تقریر میں تمام مسلمان مظلوموں کی آواز بنتے ہیں اس لیے پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی نگاہ تاریخ لبیگ پر ہے اور ہر مسلمان یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ تاریخ لبیگ کو قفت اتا فرما تاریخ لبیگ کو قفت اتا فرما پھر کشمیر بھی فتح ہوگا بیت المقدس بھی اعداد ہوگا آئیترم بھی مقواز کرتا ہے کہ اسرائیل کا یہ دار الخلافہ بنے گا انشاءاللہ تاریخ لبیگ کے آنے کی دیر ہے پھر دیکھنا یہودی کہاں گھستے ہیں اور ہندو کہاں گھستے ہیں تاکو جا بے غیرت دین زیستن اے مسلمان مردن اس ایزیستن علامہ اکبار فرماتا ہے کب تر تو دینی غیرت کے بغیر جیتا رہے گا یہ زندگی نہیں ہے یہ موت ہے ہم تمہیں یہی بتانے آئے اے حکمرانوں تو موت موت میں ہو ہم تمہیں زندگی کا درست دینے آئے ہیں زندہ ہو حضور کے دین کے تابع ہو جاؤ اور جہاد کو اپناو آج ایران کر دو انشاءاللہ کشمیر کالی فتح ہو جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتَرَقْتُمُ الْجِحَادَ سَلَّقَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّ لَا يَنْتَذِرَهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُ الْا دِينَكُمْ جب تم جہاد کو چھوڑو گے ربِ ذُلْجِحَاد ذِلَّت کو تم پر مسلط کر دے گا اور تم جو مرضی کر لو ساری دنیا کو اکٹھا کر لو کبھی بھی عزت نہیں پاسکتے ہو جب تک حضور کے دین کی طرف واپس نہیں آگے شریف لاتے ہیں ادارِ خیال کے لیے تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان کے مرکزی نائب عمید پیر ایر سید زہیر علیہ السلام شاہ صل نامنہو نسلی و نسلی علیہ السلام کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر میں جستر ظلم و ستم کی جاستان رقم کی گئی ہے جس طرح خون بھایا جا رہا ہے جس طرح عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کشمیر جا رہا ہے اور کشمیر کی اس حالت ازار پر خاموش رہنا یہ خاموشی امن کا پیغام نہیں یہ بے غیرتی کا پیغام ہے اس سے تو تمہارے لیے مر جانا بہتر ہے ہم صرف تمہیں یہ مشنہ دینا چاہتے ہیں کہ سرادوں کو توڑ کر راستے بنانا مر سیکھو سرادوں کی افعالت کرنا سیکھو اپنی بیٹیاں بیتنا مر سیکھو اگیار کے عوالے کرنا مر سیکھو بیٹیوں کے سروں پر دبٹیں دینا سیکھو اور ان کی عزتوں کا تحصل سیکھو اور اگر تم سے یہ نہیں ہوتا تو پھر تحریک لپیٹ کے قائل کو کہو مرد راستے ہیں مرد راستے ہیں لا بے لا بے اس لیے کہ تحریکِ لبیہ کی آرسلہ کے کارکران حضور کے غلام اپنے قائل کے ایک اشارے پر ناموسِ رسالت کے تعافت کے لیے ختمِ نموت کے تعافت کے لیے کشمیر کی کے تعافت کے لیے کشمیری بیٹنیوں کے عزت کے تعافت کے لیے اپنی جانے قربان کرنا جانتے ہیں جانے دینا بھی جانتے ہیں اور جانے لینا بھی جانتے ہیں دینا بھی جانتے ہیں جو بے 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 جو ب کو ماندنے والے تو ایک بیٹی کا خط پر ایک بیٹی کے خط پر پچاس ساٹھ سال کا بندہ رہی سونہ سال چھے ماہ کا لڑکا ایک بیٹی کے خط پر اس کی عزت کے تحفظ کے لیے منتان تک پانچ گیا اور تم اپنے کمرہ میں کیا کر رہے ہو تمہاری جانے والی جن کو تم چھوڑ رہے ہو وہ خواتین اپنی کتابوں میں لکھ کر تمہارا کیا پیغام دے رہی ہیں تم نے بیٹیوں کی حفاظت کیا کر رہی ہیں تم کشمیر کے لیے کیا کر رہو گے یہ ریاست مدینہ کا نام لینا یہ آج خود گستا کی حصول ہے یہی تو ہینے رسالت ہے کون تھی ریاست مدینہ وہ ملت جہاں ناموس رسول کا نام لینے بانوں پر جیسٹ گردی کے پرسے کاتے جائیں ان کو سزائیں دی جائیں اور ایسی سانہیں جن کا جن کا کوئی سارپیر نہیں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ان لوگوں نے کیا 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 ہے دو نمبر کو یہ کہنا یہاں بیٹھ کر کہ ہم حضور کی عزت اور ناموس پر آمولہ کرنے والی آسیا ملونہ کی رہائی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اسے تختہ دار پر لٹکایا جائے صرف یہ کہنے پر لاکھوں بلدوں کے خلاف جیسٹ گردی پڑھتے ہو گئے ان کے خلاف یہ ظلم و ضتم کی داستان رکھم ہو گئی جس ملک میں ناموس رسال کے تعفض پر نام لینے والوں کے خلاف جیسٹ گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں اور وہ لوگ جو جیسٹ گردی کے مقدمات قائم کرنے کے آرڈر جاری کریں انہوں نے کشویل کی تک کا تعفض کیا کرنا ہے انہوں نے ریاست مدینہ کا نام کیا لینا ہے وہ دین کا تعفض کیا کریں گے مانی سوکر نے تیری سے لی مانی سوکر نے تیری سے لی اور جناب بہروں نے ملک دا کے دیکھو لی انہوں نے اے ہوئی تفور ہے جو بہت سرے ملک پاکستان درینہ نے مریدین قائم کر دی دیکھو لیں جناب سادھیان سرکارہ کنی عمر کر رہے ہیں کنی آج کر لیں سادھیان سرکارہ نے بار بار جا رہے ہیں جن تجھو سارکارہ نے بڑی اچھکیاں نے نا کیونکہ مدینہ نے مصافر دے مدینہ پاک جے مصافرہ دے کونوں ہر مسافر کو لو پیسے رکھتے ہیں مدینہ نے مسافر مدینہ پاک جے مصافر ہر مسافر کو لوں پیسے نٹرنال یہ سرکارے کم بھر بدکار کوں نے بندے تھے ٹامے 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 نے سرکارہ یا سرکارہ میں ساڑھیوں سرکارہ رہے ہیں وہ عمرے کر کے پھر کی کر لیا انہوں نے بھاج کر کے کی کر لیا ہے بھائی ملک پاکستان میں رہنے والے پیرانے ازام اور پیرانے ازام کو ماننے والوں میلانے کربلاک کدھر ہے اور تیل کا پرتب کدھر لے جا رہے ہو ملک پاکستان میں اور بلخصوص کشویر میں تو حق لگی ہوئی ہے کشویر جل رہا ہے وہ بیٹیاں محمد بن قاسم کا اتدار کر رہی ہیں محمد بن قاسم کو آوازیں دے رہی ہیں اور ریاستہ مدینہ کا نام لینا اور پھر یہ کہنا کہ ہم کشویر کے محافظ ہیں ہم مسلمانوں کی بیٹنیوں کی عزتوں کے محافظ ہیں تم عزتوں کے محافظ نہیں تم تو ان کی عزتوں کے لپیروں کے کساتھ دینے والے ہو تمہیں کامتا کے دین کیا ہے عزت کیا ہے غیرت کیا ہے غیرت کے نام پر جو لوگ میدان عمل میں نکلے دو نومبر کو اور وہ لڑکے جنہوں نے پھر عمیر مجاہدین کی گاڑی پر اور وہ گاڑی جو ہمیں جیل سے لے کر آئی تھی اور اسے پیشلے ترگاہ دے دے دنڈا دے کے والے کیتا ہے دروازہ اور وہ بیچاری چالی سینل نہیں کر دی سی جب میں قوالی سن رہی ہے وہ قوالی سینل مین ڈرائیڈر لکے آپ میں آگے جناب ایدہ کو کام بھی کروارو اے تے کلن دے کامل ہی نہیں اے تو سنسیر کے کی طور سن سن دے 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 گا امیر مجاہدین صاحب میں بٹھا کے انہیں جناب ڈانے ایک گئے پیچھے اے تے بچاری جائی نہیں سکتی اے تے انہیں جو میں قوالی سنن کی تربارت میں آکے یہ نہیں جا رہی ہے مسترک کو ذکر و فکر خان کا ہی میں ایسے اختصر کر دو نظام خان کا ہی میں سے آستانہ جو تعلیم ہے جیسے جا رہی ہے نا امامی علی مقام نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے جو تعلیم دیا وہ یہ تعلیم نہیں جو آج آستانہ پر مل رہی ہے امامی علی مقام نے مدینے کے مصافروں سے پیسے لوٹے نہیں بلکہ دین کے لیے وہ بیٹے جو چل کر جا سکتے تھے انہیں اجازت دی کہ تم میلان میں چلے جاؤ اور جو بچہ چل کر نہیں جا سکتا تھا اسے اپنوں پر اٹھا کے لے آئے ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی تحریکن لبیت کے لوگ کارکرانی تحریک کے لئے بیت یار کرنا یہ آشکان رسول انتشار بھند رہی ہیں تیشت کرتے رہی ہیں ملکہ پاکستان کو توڑنا نہیں کھاپے بلکہ ملکہ پاکستان کے احتحقان کے لیے اس کی سردوں کے لیے فاضح کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہا جاتے ہیں اور بلکسوس کشویر میں جو حالات بنے ہوئے ہیں ان کشویری بیٹنیوں کی عزتوں کے تحفظ کے لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی بیٹنیوں کی عزتوں کا تحفظ کرنا سیکھو اور ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تمہارے شانہ بشانہ تحریک اللہ بیت یار کرلہ کے لوگ تمہارے ساتھ بھی نہیں تمہارے آگے چل کے کشویر کے لوگوں کی عزتوں کے تحفظ کرئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ جب بھی اس سے پہلے بھی جب کبھی اسلام کے مشکل وقت آیا ہے نامو سے رسالت کا مسئلہ آیا ہے ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے کوئی ایسا مسئلہ جو اس دین پر مشکل وقت ہو تو تحریک اللہ بیت نے بغیر سوچے سمجھے اعلان کر کے میدانے کاردار میں چھنانگ لگا دی ہے اب بھی ہم اپنے کشویری بھائیوں کے لیے صرف ہم بیانات نہیں چھوڑتے ہم صرف باتیں نہیں کرتے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے تم قدم بڑھاؤ ہم اپنے قائل کا اشارے پر لکھو لوگ تمہارا ساتھ دیکھیں کشویر کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کے لیے کی جان ہے شریف لاتے ہیں ادارے خیال کے لیے تحریق لبین یا رسول اللہ پاکستان کے سرفر سے عالی پیرِ طریقت سامزادہ والا شان قاضی محمد محمود قادری آستانالیہ عوان شریف جو علامہ اقبال کا پیر خانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیوہ النبی جاہی دل کفار والمنافقین وغغلز علیہ صدق اللہ اولانا لزیم آپ ادرات نے مجھ سے پہلے تحریق لبین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران کے خطابات سمات فرمائے اور انشاءالت اس کے بعد آپ اپنے قائد محترم حضور قبلہ عالم دام اکبر قاتم ملالیہ کا خطاب سمات فرمائیں گے جس کے لیے ہم ساب منتظر ہیں یہ کافلہ حضور قبلہ داتا علیہ جبیری رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے چلا اور ابھی تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دیوانیں اس سردی کے اندر تھنڈی سڑک پہ بیٹھ کے آکے دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی گفتگو سمات فرما رہے ہیں آکے دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم سپاہیوں اور عظیم مجاہدوں اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے نگاہیں تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگے ہوئی ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں جو ہیں وہ تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگے ہوئی ہیں اور جو ہمارے نوجوان باہر کے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بے چین وہاں بیٹھے ہیں جہاد کرنے کے لئے اور ہمارا جو گاؤں ہے عوان شریف یہ تقریبا بارڈر کے بالکل قریب ہے اور صوبہ پنجاب کا آخری گاؤں ہے عوان شریف اور اس سے تقریبا آدھا میل کے بعد اور اب جراد کا ٹیم ہوتا ہے آپ یقین جانے کہ گولوں کی آوازیں اس طرح آتی ہیں کہ جس طرح بلکل قریب جنگ جاری ہے اور جنگ لگی ہوئی ہے تو جو وہاں یہ کشمیر کے ادھر جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ تو اس ظلم کی تو کوئی مثال پیش نہیں کر شکے گا قیامت تک لیکن جو کشمیر کے بارڈر کے قریب جو لوگ رہتے ہیں خدا تک رامی جو ان کے ساتھ اچھر ہو رہا ہے اور جو ان کے ساتھ جو حالت ہو رہی ہے وہ رب جانتا ہے یہ رب کا رسول جانتا ہے یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو قریب رہنے والے لوگ ہیں یہ ہمیں بہتا ہے کہ وہ لوگ ہفتے ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد اپنی جگہوں کو تبدیل کرتے ہیں اور کبھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں کبھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں جو لوگ بارڈر کے ہی تک رہتے ہیں ان کے یہ حال ہے اور جو لوگ کشمیر کے اندر رہتے ہیں ان کے تو گھری کا برختان بنے ہوئے ہیں ان کو جنادہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ان کو باہر دعائی لینے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سبزی لے کے گھر کے اندر کوئی چیز پکا سکیں اور دراتی گرمی قدر کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے حکمران اور یہ لوگ کتنے ارام کے صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ بینر وغیرہ اور یہ کیرے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں کو تو پیدان کے اندر جانا چاہئے اور یہ کام ان لوگوں کا نہیں ہے ان کو یہ کام ہے کہ باڈر پہ جا کر اور وہاں جا کے ان کو للکار اور ان کو ٹائم دیں ٹائم پیٹ ان کو دیں اور کہ ایک گھنٹے کے اندر کہ آگے گھنٹے کے قربان انہیں کے لئے تیار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ باری سلم کے دیوانوں اور حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ کے پروانوں یہ بات یاد رکھنا اور یہ حقیقت ہی یہ ہے کہ حضور کی برامیل مجاہدین دامت برقات ملالیہ کی قیادت کے اندر کشمیر فتح ہونا ہے اور بیت المقدس بھی اگر فتح ہونا ہے انہیں کی قیادت کے اندر فتح ہونا ہے اور دنیا کے اندر مسلمانوں کی اعداد ہونی ہے وہ بھی انہیں کی قیادت کے اندر ہونی ہے کہ اندر غیرت اور حمیت کا درست عطا فرمایا ہے میں اپنے تمام ترکنوں سے ذمہ دارام سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے یہ نعرہ لگایا ہے لبیت یا رسول اللہ کا یا بیت المقدس کو اضاف کرانے کا یا کشمیر کو اضاف کرانے کا آپ یہاں بیت کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو حضر روزر جان کر کہ واقعی دل سے آپ اس بات قید کرتے ہیں کہ اگر ہمارے میر مجاہدین اگر ہمیں حکم فرمائے تو ہم باڑا کی طرف ابھی جانے کے لیے تیار ہیں ابھی جانے کے لیے تیار ہے ابھی جانے کے لیے جانے 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 یہ میری بات نہیں ہے یہ پیر زہیر حسن شاہ صاحب کی بات نہیں ہے یہ کسی اور کی بات نہیں ہے یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے جب تک جانے نہیں کرو گے راب خیر آدھ 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 عرب � جنہوں نے ہمارے قائد محترم کے لیے دو ماہ فالتو جیل انہوں نے کٹی ہے اور سگا بیٹا بھی ہو سگا بھائی بھی ہو سگا رشتہ دان بھی ہو اتنی قربانی نہیں دیتا کہ جتنی حضرت قبلہ پیر شید ایرال حسن شاہ صاحب نے دی ہے یہ پیروں کی بات کر رہے تھے میں ایک پیر صاحب کے بس گیا اور ان کو کہا کہ غازی صاحب غازی ممتاز قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کہ رہائی کا مسئلہ ہے اور آپ ہمارا ساکھ دیں اور فلیری ڈیٹ کو ہم نے اس وقت میں منار پاکستان میں پروگرام رکھا تھا تو میں مشاق سے ملنے کے لیے گیا ایک پیر صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارے آگے پیر صاحب کے بیٹے کی شادی ہے اور تمام مرید ہیں یہ ان کے بیٹے کی شادی پر جا رہے ہیں ہم تو ان کاموں کے اندر حصہ نہیں لیتے ہیں میں نے کہا بتاؤ پھر کن کام کن تک تو ملسان ہوگی اب پیچھے رہ کے آگے آئے حضرات اگرامی میں ازیادہ بتے نہیں یہی بات ارز کروں گا کہ آپ حضرات استقامت کے ساتھ تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور بلکل آکے بند کر لیں کان بھی بند کر لیں اور کتن کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے بلکل جو ہمارے قائد محترم ارشاد فرمائیں گے انہی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے یہ قافلہ انشاءاللہ تعالی آپ کی قیادت کے اندر روا دماؤں رہے گا اللہ رب عزت ہم سب کو استقامت عطا فرمائے وآلہ وسلم دعویٰ خدا را کیجئے تسکین کا سامان یا رسول اللہ خدا را کیجئے تسکین کا سامان یا رسول اللہ بہت بے چین ہیں کشمیری مسلمان یا رسول اللہ بہت بے چین ہیں کشمیری مسلمان یا رسول اللہ کبھی املاک پر حملے کبھی گربار لٹھتے ہیں کبھی املاک پر حملے کبھی گربار لٹھتے ہیں غرض ہر طرح سے ہم ہیں پریشان یا رسول اللہ تشدد اہل ایمان پر یہاں ہر سمت ہوتا ہے تشدد اہل ایمان پر یہاں ہر سمت ہوتا ہے بڑی ارزاں ہیں اب جانے مسلمان یا رسول اللہ بڑی ارزاں ہیں اب جانے مسلمان یا رسول اللہ گزارش ہے یہ خوشتر کی مدد فرمائیے جلدی گزارش ہے یہ رزوی کی مدد فرمائیے جلدی یہاں سیدے مسائب ہیں مسلمان یا رسول اللہ خدا را کیجئے تسکین کا ساما یا رسول اللہ اب بلا تخیر قائد ملت اسلامیہ قبلہ امیر المجاہدین تحریک لبیت یا رسول اللہ کے مرکزی امیر محترم اور الحمدللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ڈلوں کی بھڑھ کر حضرت علامہ شیخ الحدیث حافظ خادم اسے رزوی حافظ اللہ تعالی ابی بے مثال قائع پلٹ خطاب فرمائیں گے داروں کی گونج میں استقبال کیجئے لبیت 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 牡 hashtags لبیت 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 تصوڑ پھoping موسیقی 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 موسیقی